اگر آپ کے نکلی دانت نہیں ہیں تو آپ کھوٹ کھل کے ہس سکتے ہیں اور اگر نکلی ہیں تو تھوڑا ہاتھ لگا کے ہس لیجئے لیکن تو آپ نے آج سے یہ یاد رکھنا ہے کہ چہرے پر مسکرات رکھیں گے ماتھے کو شانت رکھیں گے وانی کو مٹھاس سے بھرپور وانی کو مٹھاس سے بھرپور ماتھے کو شانت اور شیطل چہرے پر مسکرات اور کرم کرنے کا جوش سپورتی گتی اور سپورتی اسے بنائے رکھیں یہ جو چار باتیں میں نے بتائی نا چالیس دن کا وائدہ کر لیجئے میرے ساتھ کہ چالیس دن تو آج سے لگاتار ماتھا شانت رکھیں گے چہرے پر مسکرات رکھیں گے وانی میٹھی رکھیں گے اور کرم کرنے کا جوش بنائے رکھیں گے جیسے بچے دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں ایسے تھکے تھکے نہیں اس پورتی سے بھرپور رہیں گے تو چالیس دن کے لیے کتنے لوگ بچن دینے کو تیار ہیں اب ہاتھ کھڑے کرنا آدھا آدھا نہیں ہے پورے دونوں ہاتھ کھڑے کریے پکا چالیس دن تیار ہیں چلیے میری طرف سے بھی بہت 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 آئیے تعلیم تو چالیس دن آپ نے اگر پورا کر لیا آگے تو بھگوان اپنے آپ ہاتھ پکڑ لیں گے پھر آپ کبھی اداس ہو ہی نہیں سکیں گے اپنے یہاں نیم ہے چالیس کا نیم بہت آدھوت نیم ہے اس لئے تو آپ دیکھتے ہیں نا ہنمان چالیسہ درگا چالیسہ شیو چالیسہ چلیا کرنے کی پرمپرہ ہے اپنے یہاں کہ چالیس دن آپ نیم نبھا لیجئے اس کے بعد نیم آپ کو پکڑ لے گا اور نیم آپ کو پکڑ لے تو سمجھ لیجئے آپ کا ہاتھ بھگوان پکڑ لے گا پھر تو کرپا آپ کے ساتھ ہونی شروع ہو گیا اب اس کا فائدہ بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ چالیس دن تک لگتار بار ایسے اپنے آپ کو شانت بنائے رکھیں گے تو درباگی کتنا بھی چل رہا ہو آپ کی طرف کھچ کے آنا شروع ہو جائے گا سو بھاگی اور درباگی نکلے گا ہی منوسیت جہاں رہتی ہے تو لکشمی کی ایک بہن کا نام ہے دردرتہ جہاں منوسیت رہے گی تو دردرتہ بھی جرور رہے گی اور جہاں منوسیت نہیں ہے تو دردرتہ کو جانا پڑے گا لکشمی کو آنا پڑے گا تو مسکراتے بھی جائیں اور مسکراتے بھی آئیں دن کی شروعات مسکراتے بھی کریں اور پانچ منٹ تو کھول کے صبح صبح باتروم میں دروازہ بند کر کے خوب جوڑ جوڑ سے ہسنا اچھے سے خوش ہو کے ہسنا اور اس کے بعد مسکراتے بھی کر کے ہس کر پھر آپ اپنا خود کا وہ جو خود کھینچو والی بات کہی تھا نا میں نے سیلپی اپنی لے کے دیکھنا سیلپی آپ فوٹو لے کے دیکھنا آپ اس سے پہلے دن ایک دن لے کے رکھ لیجئے اس سے بعد میں اگلے دن جب آپ کھل کے ہسل ہوگے پھر آپ اپنا فوٹو لینا تب آپ یہ کہو گے پہلے سے زیادہ جوان نجر آ رہا ہوں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں اور ہر دن دیکھتے جانا کہ بڑاپا پیچھے چھوٹ رہا ہے اور آپ کا یون آپ کے ساتھ چل رہا ہے آپ سوست ہوتے جا رہے ہیں اور آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی سبجی والا جو ہے نا جب سبجی بیشتا ہے بھلے تین دن پرانی ہو اگر اس سے پوچھے کہ کیسے یہ سبجی بولے بلکل تاجی وہ کبھی اس کو باسی نہیں بتاتا بھلے تین دن پرانی ہو اور دوسرا کیا کام کرتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چھینٹے مارتا رہتا ہے اور کبھی کبھی تو عالت ایسی ہوتی ہے تیج گرمی پڑ رہی ہو اور آپ سبجی لینے چلے جائیں تو سبجی والا آپ کو دینے سے پہلے پانچ منٹ تک تو چھینٹے ہی مارتا رہے گا چھینٹے پر چھینٹے چھینٹے پر چھینٹے خریدنے والا بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا بھائی صاحب اگر سبجی ہوش میں آگئی ہو تو دو کلو دے دینا اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہوں کہتا صاحب جب پانچ کا چھینٹا مارتا ہوں تو میری سبجی ہری بھری نجر آتی ہے تو کیا سمجھ میں آیا آپ بھی اگر دو چار گلاس پانی لگاتار پیتے رہے تو آپ کی سبجی بھی ہری بھری رہے گی جرور تو اپنے جہاں کام کرتے ہو آپ ایک عادت بنا لو پانی کا گلاس بھر کے رکھئے آفیس میں کام کرتے ہو تو ابھی پانی پورا پی لیا تو بھی گلاس کو کھالی مت رکھو اس کو پانی سے بھر دو جب سامنے پانی بھرا دکھائی دیتا ہے تو پینے کی اچھا اپنے آپ ہو جاتی ہے سیونٹی پرسینٹ شریر کے اندر پانی ہی ہے اور اگر آپ اپنا پانی ٹھیک لگتے ہیں تو آپ کی سبجی تاجی رہے گی جرور پھر کتنی بھی پورانی سبجی کیوں نہ ہو ہری بھری نجر آئے گی تو سمجھ میں آیا ویائیام پرانیام کارڈیو ایکسرسائز پانی کی ماترہ اچھی اور اچھی نیند اور پروپر ڈائیٹ یہ تو آپ کو کرنے ہی ہیں اسی کے ساتھ میں کرشن بھگوان جو کہتے ہیں اسے بھی یاد کرنا کرشن بھگوان کیا کہتے ہیں کہ سکھ دکھ آئیں گے بیلنس بنانا سیکھ جاؤ یہی تمہارا بڑپن ہے کہ کیسی بھی استطی کیوں نہ ہو چھوٹے بچوں کی طرح ہر سمیں روتے رہنے کی عادت مت بنانا چھوٹے بچوں کی طرح سے ہر بات میں شکایت کرنے کی عادت مت بنانا اور اگر ہو سکے تو دھنیواد کرنا اور شکر منانے کی عادت بنا لو تو کرپائی کرپا ہوگو شیخ سادی نام کے ایک بہت اچھے فقیر ہوئے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تو انہوں نے اپنی جندگی کا ایک ادھارن لکھا وہ ادھارن یاد کر لینا چاہیے کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اسے مان دینے کے لیے اپنے راج دربار میں بلایا تھا اب جب وہ جانے کے لیے تیار ہوا تو اپنے گھر کے علماری کھول کر کے اور اس میں ڈریس ڈونڈ رہا تھا کہ کون سی ڈریس پہن کر جاؤں تو جاتر کپڑے اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے تو کوئی بھی ایسی ڈھنگ کی ڈریس نہیں تھی جو راج دربار میں پہن کے جاتا من بڑا نراش ہوا تو سامنے درمستل تھا پوجا گرہ تو یہ وہاں چلا گیا پرارسنا کرنے اور پرارسنا کرتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ تم نے مجھے اتنی اکل دی کہ راجہ بھی بادشاہ بھی مجھے مان دینے لگا لیکن اتنی گریبی دی ساتھ میں کہ ڈنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں میرے پاس کہ میں راج دربار میں جا سکوں تو دینے والے مالک آج میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ جس کو تم نے کلا دی بدھی متہ دی اس کو پیسے بھی دیئے ہوتے ہیں اس کے پاس اچھے وستر روپیہ پیسہ کچھ تو دیا ہوتا ہے مجھے بہت شکایت ہے تجھ سے یہ کہہ کر کہ وہ اور اپنے پوجہ گریہ سے عبادت گاہ سے باہر آیا اور دیکھا کہ سیڑھی یہاں چڑھ رہا ہے ایک آدمی ایک پاؤں سے لنگڑا ہے اور ایک ہی ہاتھ ہے اس کا بیساکھی کا سہارہ لے کر ایک ہی پاؤں سے چڑھ رہا ہے تو یہ شیخ شادی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو تھوڑا سا اوپر چڑھ کے اس نے وہیں سیڑھیوں میں کھڑے کھڑے گاہ میرے مالک پروردگار عالم دنیا کو بنانے والے مالک میں تیرا دھنیواد کرنے آیا ہوں کہ میری بدقسمتی سے میرے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے اور ایک پاؤں بھی نہیں ہے پر تنہیں مجھے ہمت بہت دی اور اس لائق بنا دیا کہ میں نے جندگی میں کبھی کسی سے سہارہ نہیں مانگا اور بھیق تو مانگی نہیں اس لئے میں کبھی تیرے سے بھی نہیں مانگتا ہوں کیونکہ مانگتے رہنے کی عادت پڑ گئی تو تُس سے بھی مانگوں گا اور دنیا سے بھی مانگوں گا میں تو ہمیشہ تیرا دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ میرے مانگنے سے پہلے تو دیتا ہے اس لئے روز کھلونے بیچنے کے لئے جاتا ہوں روزی روٹی کما کر گھر میں آتا ہوں اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں اس لائق بنائے رکھنا کہ جب تک سانس چلے مکرمشیل بنا رہوں اور تیرا دھنیواد کرتا رہوں اور وہ دن کبھی نہیں دینا کہ جب میں تجھ سے شکایت کرو اس لئے دھنیواد ہی کرتا ہوں اور ایسا کہہ کر وہ واپس بڑھا شیخ شادید پیچھے کھڑا ہوا سن رہا تھا تو واپس گیا اور جا کر کے اپنے پوزہ گرہ میں بیٹھ کر اس نے کہا مجھے معاف کرنا بھگوان میرے پاس تو دونوں ہاتھ بھی ہیں دونوں پاؤں بھی ہیں اس بیچارے کے پاس تو ہاتھ بھی پورے نہیں ہے ٹانگ بھی پورے نہیں ہے اس کے بعد بھی وہ اپنا کرم کر کے روزی روٹی کماتا ہے اور کبھی تجھ سے شکایت نہیں کرتا اور میرے پاس اتنا کچھ ہونے کے بعد میں شکایت کرتا ہوں اصلی بدنصیب میں ہوں کیونکہ میرے پاس کہنے کے لئے میں گیانی ہوں لیکن میں گیانی نہیں میں تو اگیانی ہوں گیانی تو وہ تھا میں جا رہا تھا اس کو زیادہ سمجھ تھی کیونکہ وہی گیانی ہے جو دھنیواد کرتا ہوا شکر مناتا ہوا جندگی جیتا ہے اور جو شکایت کرتے ہوئے جندگی جیتا ہے اس سے بڑھ کر اگیانی تو دنیا میں کوئی ہے نہیں اس لئے بھگوان مجھے معاف کرنا اور اس کے بعد اس نے یہ لکھا کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے اس کا رونا مت رونا تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کے لئے اپنے بھگوان کا دھنیواد کرنے والے بن جاؤ تم ہمیشہ ہی صحبہ کے شالی بنے رہو گے اور بھرتے وے کو بھگوان اور بھرے گا خوشال کو اور دیا جائے گا اور جو شکایتی ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھن جائے گا اس لئے اچھا ہو دھنیوادی بن کر جینے کی کوشش کرو یہی میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کمی تو کچھ نہ کچھ ہر کسی کی جندگی میں کتنا بھی سوست آدمی ہو تو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں پون سوست دکھائی دینے والے آدمی کے شریر میں بھی کچھ نہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اور پورا دھنیواد کرنا سیکھ جاؤ آپ لوگ گیتہ کے سندیش کو جرور یاد کر لیجئے جہاں بھگوان یہ کہتے ہیں کہ سکھ دکھ جس کو ڈاوہ ڈول نہیں کر پاتے جو اپنے من کو ہر سمیں شانت اور سنتولت رکھتا ہے ایسا ویکتی ہی پرشوتم ہے اور امرت کی پرابتی وہی کرے گا وگوان کی گود میں بیٹھ کر اس کا آنند لے سکے گا جیون کا سکھ وہی لے سکے گا تو یاد کر لیجئے کہ اس دنیا میں کوئی بھی آیا کیسا بھی بڑا چھوٹا انسان رہا ہر ایک کے زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ تو رہا کیونکہ بھگوان نے دنیا بنائی ایسی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دو پارٹوں والی دنیا ہے یہ زندگی دو کناروں کے بی چلتی ہے جیون کیا ہے نرجر ہے ہندی کے کبھی نے لکھا جیون کیا ہے نرجر ہے مستی ہی اس کا پانی ہے سکھ دکھ کے دو کناروں میں چل رہا رہا من مانی ہے سکھ دکھ کے دو کنارے ہیں کبیر جس کو چکی کے دو پارٹ کہتے ہیں کہ چلتی چاکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے دو پارٹن کے بیچ میں باقی بچانا کوئے دو پارٹ ہیں جو ہر کسی کو پیستے ہیں سکھ دکھ گرمی سردی ہانی لاب جیت ہار مان اپمان انتی اونتی لینا دینا پانا کھونا سنیوگ بیوگ یہ دو طرح کی چیزیں ایک سے خوشی ایک سے گمی ایک سے آشا ایک سے نراشا ایک سے مسکرات ایک سے اداسی یہ سب کچھ جیون میں چلے گا اس لئے آپ دیکھتے ہیں دن اور رات دونوں ساتھ میں شکل پکش اور کرشن پکش پر اگر ہم دوسرے ڈنگ سے کہیں دن اچھا لگتا ہے رات کے کارن رات اچھی لگتی ہے دن کے کارن گرمی لگتی ہے اچھی سردی کے کارن سردی اچھی لگتی ہے گرمی کے کارن یہ دونوں کنٹراشٹ میں چیزیں ہیں اسی سے سنسار کا سندر یہ ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو سنسار کی سندرتہ بھی نہیں ہے اس لئے یہ اتار چڑھاؤ کو جیون کا حصہ مان لیجیے اور جب آپ اس کو مان لیتے ہیں اور سویکار کر لیتے ہیں تو ہر حال میں مسکرانہ سیکھ جاتے ہیں جس کو مسکرانہ آگیا اس کو جینا آگیا اب ایک بات سوچنے کی ہے وہ یہ تھوڑے دن دکھ آیا پربہویت کیا چہرہ لٹکا آنکھیں نراشہ سے بھر گئے اداسیاں آگئے اب آپ کو کیا کرنا ہے اسے جیادہ دیر تک ٹکنے مت دو نہیں تو اداس رہنے کی عادت پڑ جائے گی میں ایک وقتی کو دیکھتا تھا اچھا امیر خوشال انسان تھا کسی چکر میں اس کے اوپر مقدمہ چل پڑا تین سال مقدمہ رہا تین سال میں جب وہ جیت گیا تو جیتنے کے بعد جیسے جج نے کہا کہ جاؤ تمہیں بری کیا گیا وہ بہت دیر تک کھڑا لیا چھپچا ہاں جی بری ہو گئے ہاں بھائی بری ہو گئے جیت گئے تم تمہیں گلت ہسایا گیا اچھا جی بہت دنیواز جی اور پھر وہ ایسے کھڑا جا کیوں نہیں رہے نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ایسا ہو گیا بھائی یقین کر لو اور جج نے وکیل کی طرف کہ ان کو لے جاؤ باہر مٹھائی وٹھائی کھلاؤ پانی وانی پھلاو بچارک یقین نہیں کر پا رہا اب لڈو مانگایا گیا وہ لڈو مات رہا ہے لوگ پوچھ رہے کیا ہوا بولے ہم جیت گئے ہیں بولے چہرے سے تو نہیں دکھائی دے رہا چہرہ لٹکا ہوا گھر میں خوشی منائی گئی تب بھی چہرہ لٹکا ہوا تین مہینے ہو گئے سب کہیں اب تو ہسو نہیں نہیں میں خوش ہوں اندر سے جنم دین کے موقع پر سب خوشی منا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں تم بھی ناچو اب ہاتھ بھی اوپر کر لیا اس نے مو لٹکا ہوا ہاتھ اوپر کر رہا ہے اس نے اس سے کہا کہ ہو کیا گیا وہ لے تین سال کی پریکٹس ہے ایک دن میں چھوٹ جائے گی کہا تین سال ہو گئے اداس رہتے رہنے اب اگر آپ نے پریکٹس اداس رہنے کی کر لی تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہسا سکتا اور اگر آپ نے ہسنے کی اور خوش رہنے کی عادت بنا لی تو یہ بات دھیان نکھ لیجئے دکھ کے بعد لائیں گے لیکن آپ کو توڑ نہیں پائیں گے اس لئے اپنے آپ کو اگر دکھ بھی آ جائے تو ایسا مت کرو کہ خوشی آپ کے گھر کا پتہ پوچھے اور آپ پڑوس والے کا بتا کے چلے جائیں کیونکہ یہ عادت بن جاتی ہے کرمٹ ہونا عادت اداس ہونا عادت مسکراتے رہنا عادت ماتھا پیٹتے رہنا عادت گصہ کرتے رہنا عادت کھیجتے رہنا عادت تو اگر بنانی ہے عادت تو اچھی بنائیے اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے چالیس دن کی پریکٹس شروع کر لیجئے چالیس دن اگر آپ لگاتار جاری رکھیں گے تو آپ کے جیون میں صوبہ آگیا بنے گا ہی بنے گا نشت روپ سے صوبہ آگیا بنے گا آپ کی زندگی خوشحال ہوگی آپ سب کو بہت بہت بدھائی تو کل سے آپ نے پورے اتصا کے ساتھ آنا ہے اور جیسے کرشن بھگوان نے کہا کہ جو سکھ دکھ میں سنتلن بنانا سیکھ گیا میرا عمرت اس کے لئے ہے اور میرے آشرباد اس کے لئے ہے وہ ہمیشہ پھلے گا خوشحال رہے گا تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو ویسا بنا سکیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی جو سمبھاوی شکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ یہاں تک بھی میں جا سکتا ہوں اس کو کیول گروہ سمجھتا ہے اس لئے اپنے آپ کو گروہ کے ساتھ جوڑ کے چلیں گے تو نشت روپ سے آپ اپنے جیون میں اس چیز کو انبھو کر سکیں گے کہ ہمارا جیون کہاں اندھیرے میں تھا اور کہاں سے کہاں ہم لوگ پہنچ گئے